انفرٹلیٹی ہے ٹریٹمنٹ کیا ہے کیا ٹریٹمنٹ کرو دنیا میں جس کو انڈومیٹریوسس ہوتی ہے اس کو بہت پرابلم ہوتی ہے کیونکہ کیوری بلتا ہے ڈیزیز ہے نہیں اور بی بی کیسے ہوگا یہ کرنا بہت مشکل ہوتا ہے یہ بڑی امپورٹنٹ ویڈیو ہے کیونکہ اس میں میں آپ کو ایک فرٹلیٹی سپیشلسٹ ہونے کے ناتے بتاؤں گا کہ آپ بی بی کیسے کریں انڈومیٹریوسس میں انڈ تک دیکھئے گا کیونکہ انڈ میں ایک بہت امپورٹنٹ چیز آپ کو بتانے والا ہوں میں ڈاکٹر سونیل جندل ریپروڈکٹیو میڈسین سپیشلسٹ سب سے آنند پرابت ہوتا ہے جب آپ کے بی بی ہوتا ہے انڈومیٹریوسس سب سے مشکل چیز ہے بی بی دینے کے لیے کچھ پیشنٹس میں اور یہ چیلنج ہم اکثر لیتے ہیں تو ویڈیو میں آپ کو گائیڈ کرنا چاہ رہا ہوں جس سے آپ کے بھی بی بی ہو کیونکہ وہ ہمیں بہت خوشی دے گی لائک شیئر سبسکرائب کر دیجئے اور دیکھئے انڈ تک تو اگر آپ کے بی بی نہیں ہے اور آپ کو انڈومیٹریوسس ہے تو ایک فرٹیلیٹی کے ڈاکٹر کے پاس اوشح جائیں کیونکہ وہیں پہ پلان ہو پائے گا کہ آپ کی انڈومیٹریوسس کی ٹریٹمنٹ بی بی پیدا کرنے کے حساب سے کیسے کرنی ہے تو اب فرٹیلیٹی کے ڈاکٹر کیا کریں گے سب سے پہلے دیکھیں گے ایک الٹرسون کر کے اور اے ایم ایچ کر کے کہ آپ کے انڈہ بننے کی پرکریہ کیسی ہے آپ کی انڈومیٹریوسس کتنی پھیلی ہوئی ہے آپ کے نلے کھلے ہوئے ہیں یا نہیں ہیں اور آپ کے اندر کی یوٹرس کی لائننگ کیسے ہیں یہ چار چیز دیکھنے کے بعد میں ایک پلان بنائیں گے پلان میں کیا کیا ہو سکتا ہے سیمپلیسٹ پلان ہو سکتا ہے کہ آپ کو دوائیاں دیکھیں اورل دوا مو سے کھانے کی دوا دیکھیں آپ کو انڈے بنا کے نیچرل انڈکورس کیلئے گئیں پر اس میں انڈومیٹریوسس میں چانس پریگننسی کا بہت کم ہوتا ہے نمبر دو ہوتا ہے سپر اوویولیشن آپ کو انجیکشن لگاتے ہیں انجیکشن لگا کے ایک کی جگہ نیک انڈے بنانے کی کوشش کرتے ہیں ان انڈوں کے بننے کے بعد میں آپ کا انٹرائیوٹرائن انسیمنیشن کرتے ہیں مطلب آپ کے ہزبن کے سیمن کو لے کے یا پارٹنر کے سیمن کو لے کے واش کر کے ان سکرانوں کو جو انڈے بنے ہیں ان کے پاس میں روپت کر دیتے ہیں لیکن اس کے لئے ٹیوب کھلنی ضروری ہے تو سپر اوویولیشن وید آئیو آئے ہے دوسری ٹیکنیک لیکن اس میں بھی سکسس کا چانس انڈومیٹریوسیس میں نورمل سپر اوویولیشن ان آئیو آئے سے کم ہوتا ہے تیسری چیز ہے سرجری کنسرویٹیو سرجری تب کرنی پڑتی ہے جب آپ کی انڈومیٹریوسیس بہت پھیلی ہوئی ہو ٹیوبز کو ڈسٹارٹ کر رہی ہو بڑی بڑی چوکلیٹ سسٹوں جو ساری جگہ کو گھیر رہی ہو اور اوویولیشن میں دکھت ہو رہی ہو لیکن یہ لیپروسکوپک سرجری ایک بہت ٹیپیکل سا کام ہے اس لیپروسکوپک سرجری میں چار پرنسپل یوز کرنے پڑتے ہیں پہلا پرنسپل آپ کو کنزرویٹیو ہونا ہے اووریز کے ساتھ میں تو آپ کو انڈومیٹریوسیس تو نکالنی ہے چوکلیٹسس کے لائننگ نکالنی ہے لیکن آپ کو میکسیمم پاسیبل اووری بچانی ہے کیونکہ اگر اووری نہیں بچائیں گے تو انڈے کیسے بنیں گے نمبر دو آپ کو اس کے اندر جو نلے ہیں ان کو کھولنا ہے یا پلان کرنا ہے کہ ان نلوں کا سسٹم کیا ہے نمبر تین آپ کو اس کے اندر یوٹرس کی لائننگ میں سے بائپسی ضرور لینی ہے کیونکہ ہماری کنٹری میں انڈومیٹیوسیس کے ساتھ میں ٹیبرکلوسیس بہت ہوتی ہے اور نمبر چار اس سرجری میں آپ کو پہلی سرجری بیسٹ کرنی ہے کیونکہ ری سرجری بہت مشکل ہوتی ہے اب چوتھی چیز جو اس کے اندر کرنی ہوتی ہے اسے بولتے ہیں ڈیسٹیو بی بی یا آئی وی ایف آئی وی ایف ایک ایسا پروسیجر ہے جو بہت لوگوں میں انڈومیٹیوسیس میں کرنا ہوتا ہے اور اس کے ریزلٹس نارمل پاپولیشن سے کم ہوتے ہیں لیکن بہت لوگوں میں بی 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 پیدا ہوتے ہیں ہم نے پچھلے سالوں میں اتنے انڈومیٹریوٹک کے لوگوں کو بی بیز دیئے الگ الگ پروسیجر سے ہم نے کچھ کو دیا آئیو آئی سے سپر اوفیلویشن سے پر جب گریٹ بہت زیادہ ہو نلے بہت خراب ہو آئی وی ایف کی اس میں ضرورت پڑتی ہے اگر پریگننسی ہو جاتی ہے تو اس کو کنٹینیو کرنے میں کیا دکت ہوتی ہے پریگننسی ہونے کے بعد میں انڈومیٹریوسیس کے اندر جو ابسٹیکٹرک ہسٹری ہوتی ہے جو بی بی کرنے کی پرکریہ ہوتی ہے وہ بھی بڑی ہائی رسک ہوتی ہے اس کا ریزن کیا ہے چار چیزیں اس میں ہو سکتی ہیں پہلی چیز ہو سکتی ہے پری ٹرم ڈیلیوری یہ یوٹرس ایمنالوجیکلی اور ادروائز بی بی کو زیادہ رکھنا نہیں چاہتے اس لئے بی بی کی ڈیلیوری جلدی ہو جاتی ہے دوسری پری ایکلیمسیا اس کے اندر بی پی ہائے ہو جاتا ہے اور پیشنٹ جلدی ڈیلیور کرتا ہے پری ایکلیمسیا کے چانسز ہوتے ہیں تیسرا اس کے اندر پلاسنٹا پریویا زیادہ ہوتا ہے مطلب اس کے اندر اولان نیچے چپ کی زیادہ ہوتی ہے جس کارنٹ سے بلیڈنگ کے چانسز بڑھے ہوتے ہیں اور آخری ان پیشنٹس میں سیزیریان کی ڈیلیوری زیادہ ہوتی ہیں پر اچھی نیوز پتا ہے کیا ہے اچھی نیوز یہ ہے کہ اس دنیا میں نہ جانے کتنے لوگوں کو اور بیبی اس میں ہیلڈی ہوتا ہے تو اس لیے اگر جلدی ڈیلیوری بھی ہو جاتی ہے نیوزری میں چلا جاتا ہے پھر بھی بیبی ہیلڈی ہوتا ہے بیبی کے اندر ڈیفیکٹ ہونے کے چانسز نورمل پاپولیشن جتنے ہی ہوتے ہیں یا میں یہ کہوں نہیں ہوتے لف تو میک دس ویڈیو فور یو لائک شیئر سبسکرائب کر دیجئے آپ کے بھی بیبی ہو جلدی ہو انڈومیٹریوسز ہو یا نہ ہو شیئر کر دیجئے بہت پیار سے بنائی ہے I want this video to reach to maximum number of people جس سے ان کو فائدہ ہو سکے love to be with you see our next video